موسیقی وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ ایس سادگی سے منائیں اور گھروں میں رہیں کراچے میں وزیراعلا سندھ سید مراد علی شاہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ الزام لگایا جاتا ہے میں کرونا پر سیاست کر رہا ہوں ہاں میں لوگوں کی جانے بچانے کی سیاست کرتا ہوں لوگ ڈاؤن کے فوائد کے سبب ہی اسپتالوں میں بوجھ کم ہے جو لوگ ڈاؤن کو ضروری نہیں سمجھتے وہ بھی تقاریر میں اس کے فوائد بتاتے ہیں اور یہ لوگ ڈاؤن کے ہی فوائد ہیں جس کی وجہ سے کمفٹبل ہیں اور یہ میں اکیلا نہیں کہہ رہا ایون جو لوگ لوگ ڈاؤن کے مخالف تو نہیں کہنا چاہیے لیکن اس کو اتنا ضروری نہیں سمجھتے تھے وہ بھی ہر ایک شخص اپنی تقاریر میں اپنی پریس کانفرنسز میں یہ کہہ چکا ہے کہ لوگ ڈاؤن سے ہمیں بہت فائدہ ہوا مراد علی شاہ نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کے معاملے پر لسانی رنگ دیا گیا کہ کراچی سے دشمنی کی جا رہی ہے اسمبلی میں بتاؤں گا کس طرح سبوتارز کرنے اور لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کی کوشش کی گئی اس میں بہت لوگ ملوث ہیں کرونا کے حوالے سے غلط ریپورٹنگ ہوئی ہے یہ صرف مس ریپورٹنگ نہیں بلکہ فراد ہوا ہے وزیرالہ سن نے کہا کہ سب سے اپیل ہے عید کو سادگی سے منائے میں نے اس عید پر کپلے نہیں سلوائے اس موقع پر کیسے عید منا سکتا ہوں وزیر آدم عمران خان عید سادگی سے منانے کا قوم اعلان کریں لوگ گھروں سے نہ نکلیں اپنے گاؤں نہ جائیں مراد علی شاہ نے مزید کہا کہ نیشنل فائننس کمیشن این ایف سی کی تشکیل غیر آئینی ہے وزیر آدم کو خط لکھا ہے کہ نوٹیفکیشن واپس لیا جائے این ایف سی کمیشن کے ٹی او آرز بھی غیر آئینی ہے آئین کو پامال کیے جا رہا ہے لاما و لاما ہر خبر سی بڑیٹ رہنے کے لیے خبر سیاسی یا ملک کے محران کی یا ہو آپ کی مرجائے ہوئے چہرے پر مسکرہت لانے کی بار ہم بنیں گے آپ کی آواز سبسکرائب کیجئے پاکستان کے سب سے بڑے ویب ٹی وی کوئٹ نیوز کو اور بیل آئیکن دبانا نا بولے تاکہ آپ کو لیٹس سی بڑیٹ ہوتی رہے